بانی پی ٹی آئی سے لاہور پولیس کے تفتیش کا مرحلہ مکمل سابق وزیراعظم کا سوالات کے جواب دینے سے انکار کہا مجھے پولیس پر اعتبار نہیں آپ لوگوں نے بہت ذاتی کی ہے تفتیشی ٹیم کے سربراہ نے کہا آپ پولیس کے تفتیشی افسران سے تعاون کریں ہم آپ کے ساتھ انصاف کریں گے ڈی ایس پی جاوید عاصف کی جانب سے انصاف کی اقین دھانی پر بانی چیئرمن نے پندرہ منٹ تک پولیس کے سوالات کے جواب آتی ہے بانی کا پنجاب فارنزک سائنس کے ماہرین کو تین ٹیسٹے نے سے انکار کہا تھک چکا ہوں ٹیسٹ کے لیے بعد میں وقت دوں گا اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے بیرو چیف عباس شبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں عباس بتائیے گا اس سوالے سے تفتیش میں مزید کیا گرتب ہوئی ہے لیکن جو بتایا گیا ہے اس کے مطابق بانی چیئرمن پی ٹی آئی سے لاہور پولیس کی تفتیش کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا ہے تفتیش کے دوران پولیس کے بانی چیئرمن سے مختلف سوالات کیے گئے ہیں بانی چیئرمن نے پی ٹی آئی جو ہیں ان کے سوالات کے جوابات دینے سے انکار کیا ہے کہاں مجھے پولیس پر اعتبار نہیں آپ لوگوں نے بہت زیادتی کی ہے آپ پولیس کے تفتیشی افسران سے تعاون کریں ہم آپ کے ساتھ انصاف کریں گے تفتیشی ٹیم کے سربراہ ڈی ایس فی جعوید عاصف نے بانی پی ٹی آئی کو یہ جواب دیا ہے جس پر ڈی ایس فی جعوید عاصف کی جانے سے انصاف کی یقین دیانی پر چیئرمن نے پندرہ منٹ تک پولیس کے سوالات کے جواب دیئے تفتیش کے دوران بانی چیئرمن کا پنجاب فرانزک سائنس کے مائرین کو تین ٹیس دینے سے انہوں نے انکار کیا ہے گزشتہ روز بھی بانی چیئرمن نے تعاون نہیں کیا تھا تفتیش میں میں بہت سی تفتیشی اداروں کے زیرے تفتیش ہوں فیلال کوئی ٹیسٹ نہیں کراؤں گا بہت تھک گیا ہوں بانی چیئرمن نے ٹیم کو جواب دیا ہے مختلف ٹیسٹ کرنے کے حوالے سے بعد میں پولیس کو وقت دوں گا پی ایس کی ٹیم نے بانی چیئرمن کی پولیگرافک وائس میچنگ اور فوٹو گرامیٹری ٹیسٹ کرنے سے تفتیش کا پہلا مرحلہ مکمل ہونے کے بعد لاہور پولیس کی تفتیشی ٹیم اڈیالا جیل سے روانہ ہوئی ہے لاہور پولیس کی تفتیشی ٹیم ڈی ایس پی جعوید آسف کی سربراہی میں آج اڈیالا جیل پہنچی تھی